تاجروں کو انصاب مل سکے اور چوریڈ کے تیسے علاقے کو پاک ساب کرنا لیکن اگر یہ کام وہ خود کرے تو معاشرے میں ہم انصاب کے لیے کس سے توقع کرے موزر صاحبی حضرات ایڈیشنلی سے چو اور عوالدار تانم ساخیل نے رشوت کا بازار سرعام گرم کر رکا ہوا ہے آئے روز دکانداروں اور تاجروں سے رشوت اور بتا لیتے ہیں اور ان کا یہ دندہ ہر روز لگا رہتا ہے انہوں نے بازار کے دکانداروں کو سونی کی چھڑیا سمجھ کر لٹ مار کرتے ہیں مرکزی انجمنہ تاجرہ مساخیل کے صدر اشراپدین کاکا نے کئی بار سمجھایا کہ یہ قبائلی علاقہ ہے یہاں پر یہ دندہ نہیں چل سکتا لیکن اس کے باوجود ان کا رشوت خوری کا بازار گرم ہے اور صبح شام لوگوں سے رشوت لیتے تھے کل جب شراپدین کاکا نے تانا جا کر ان کو سمجھانی کی کوشش کی اسی دوران حوالات میں بند قیدیوں کو ہمارے سامنے شدید مرنا پیٹا شروع کر دیا ہم نے ان کو سمجھایا کہ یہ ہماری علاقے کے لوگ ہیں ہمارے رسم و رواد اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے اس طرح بیدردی سے انہیں مارے لیکن اسے چونے ہماری بات ماننے سے انکار کرتی ہوئے مزید ان کو مارا پیٹا جس کے ہم شدید علفاظ میں مضامت کرتے ہیں ہمیشہ پولیس اور دنظامیہ سے تعاون کرتے ہیں ہمارا تعاون کو کمزوری نہ سمجھا جائے تاجر ملک کو ٹیکس کی مد میں عربوں روپے سالانہ ٹیکس دیتے ہیں اور ہمارے ہی ٹیکسوں سے ملک کا نظام چلتا ہے اور دوسرے ممالک میں جو تاجر ہیں ان کو سرکاری حکام عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن یہاں پر تاجروں کے ساتھ ایسا سلوک دیکھ کر افسوس ہوتا ہے لیکن اسے چونے ہماری باتیں سمجھنے کے باوجود الٹا شرعہ پجن کا کار پر اپایار درج کیا جس کے ہم شدید علفاظ میں مضامت کرتے ہیں موزر صاحبیہ عزرات مرکزی انجمنہ تاجران بلوچستان تاجروں کی پلاو بیعبود کے لئے ملگیر خصوصا صبح میں تاجروں کے مسائل حل کرنے کے لئے دن رات کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں اور تمام زلعی پولیس اور زلعی انتظامیہ اور دیگر سکورٹی پوسیس سے تعاون کرتے ہیں لیکن کل کا جو واقعہ پیش ہوا اس پر سخت شرمندگی محسوس کرتے ہیں مرکزی انجمنہ تاجران بلوچستان اس واقعے کے خلاف آج پرنس کانفرنس کے ذریعے ڈی پیو مساخیل آئی جی پولیس بلوچستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایڈیشنل اسے چو اور اوالدار کو پوری طور پر مطل کر کے ان کے خلاف مکمانہ کروائی کی جائے اور کسی اماندار افسر کو اسے چو تینیات کیا جائے اگر ایک اپتے کے اندر ہمارے مطالبات نمانے گئے تو مرکزی انجمنہ تاجران بلوچستان پرس کلپ کے سامنے اتجاجی مظاہری کریں گے اور آئندہ کے علا عمل کے لیے پرنس کانفرنس کر کے مساخیل اور کوئی ٹھمیں برپور اتجاج کا اعلان کریں گے جس کی تمام تر ذمہ داری مطلقہ محکمہ پر ہوگی مطلقہ محکمہ پر سپر آدمیٓ کاربہ نہیں باتنے گے تمام تیلولی دوکاندارون سے بقایدہ برپوری 5,500 روپوری دین میں لے جاتے ہیں تو بار بار ہمارے دوکاندارون پر ہمارے کابینین وزن کمانک کیا کہ یاری تیلولی دوکاندارون سے پیسے مت لیلو یہ بتا خوری در مات کرو یہ شعر میں یہ پانچ سوازار پندرست ساب ابروزان دوسری لوگوان سے لیلتا ہے یہ درام لوگ نیچورتا ہے کسیسی چو kam یجازت نیداتا ہے اس کے لئے دوسرے دکانداروں سے وہ پیسے لئے تو یہ باز نیاتا پیر ہم تانے کے پاس گیا کہ یاری مت کرو پیر تانے میں ہمارے سامنے ہمارے علاقے کے لوگوں کو نکالا اور پیر اس کو تپڑ مپڑ مارکار میرے سامنے اس کو بیزاد کردیا میں بار بار اس کو سمجھای مارا باتنی مانا پیر تانے کے سامنے ان لوگوں نے پر کل رات تک ان کا درناتا پیر کبالی لوگایی ویتی نے 3 دن کے لیے ان سے اختیار لیا ہے که 3 دن کے لیے آپ دو دنوں کو پا تھو لیکن اس کے باوجود رات کو ہمارے صدر کے اوپر اس نے پایرب کردیا وہ اختیار کے باوجود ہمارے کبینی سے بھی اختیار لیا ہے ان سے بھی اختیار لیا ہے کبالی مایدین ہے اس کے باوجود پیر بیز سچونی اس کے اوپر اپایرب کردیا millones میں slightly پیار جایتا ہے ہمارا ساتمو مارکیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو کیوں مارتا ہے اور مثال ہم لوگوں کو پابند کیا ہے کہ آپ بازار میں تیل والوں سے پیسے کیوں لیتا ہے اس کا تو یہی بات ہے اسی پر اس نے وہ کیا ہے تو اسی پر اس کا مماری ہوا ہے کہ آپ سامنے ہماری علاقے کے لوگوں کو مت مارو تو اسی پر اسی چور ہمارے صدر کا مماری ہوا ہے پھر یہ تانے سے نکل گئے واپس آگیا تھا جب درنہ دیا ہے درنے کے بعد قبائل جو جلگایا ہے وہاں قبائلی جلگایا ہے وہ لوگ آگیا تھا بیچ میں دونوں سے اختیار لیے اختیار که باوجود اسے چونے اس کے اوپر اپایر کردیے